بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم ناظرین محترم ذکری مذہب کی تاریخ صرف اور صرف ساڑھے چار سو سال پر محیط ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کو تشکیل میں آئے ہوئے چند سو سال ہی ہوئے ہیں اس سے پہلے سب سے جدید مذہب جو دنیا میں آیا وہ سکھ مذہب تھا جس کی تاریخ ساڑھے پانچ سو سال سے بھی زیادہ نہیں لیکن جہاں تک ذکری مذہب کی بات ہے تو یہ مذہب صرف پاکستان بلوچستان میں ہی پایا جاتا ہے اور ان کے ماننے والوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں ذکری مذہب کیا ہے اس کی عقائد و نظریات کیا ہیں کیا یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں وہ کونسا عقیدہ ہے جو ان کو مسلمانوں سے خارج کرتا ہے اس بارے میں تفصیل سے آپ جانیں گے اس وڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بڑی ویڈیوز کا وٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین مہتن ذکری مذہب کی بنیاد سید محمد جان پوری نے رکھی جو 9 ستمبر 1425 کو جان پور انڈیا میں پیدا ہوا ذکری مذہب کی تاریخ اتنی پورانی نہیں لیکن ان کے نزیق ان کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے اس وقت ذکری مذہب کے روحانی پیشوہ طلبت کے سید عیسیٰ نوری کو مانا جاتا ہے جنہوں نے ذکری مذہب کے متعلق اپنی ایک تفصیلی کتاب تحریر کر رکھی ہے جس میں انہوں نے ذکری مذہب کی تاریخ لکھی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ذکریوں کے نزدیک یہ لوگ مسلمان ہیں اور اسلام میں جس طرح دوسرے فرقے موجود ہیں اسی طرح ذکری بھی اسلام کا ایک فرقہ ہے لیکن یہ لوگ کس طرح اسلام سے خارج ہوتے ہیں اور ان کے بدقائد کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں یا کسی اور مذہب کو ماننے والے لیکن سب سے پہلے ہم ذکری مذہب کی تاریخ اور ان کے روحانی گروہ سید محمد جان پوری کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتے چلیں تاکہ آپ کو ان کی تاریخ کے بارے میں بھی علم ہو سکیں جہاں تک ذکری مذہب کی تاریخ کی بات ہے تو سید عیسیٰ نوری جو اس وقت ذکری مذہب کا روحانی پیشوہ ہے اس نے اپنی کتاب ذکری تحریک مختصر تاریخ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اٹھاروی صدی عیسیٰ میں خان اف کلنات خان نصیر اول نے مکران جو کہ اس وقت ذکری ریاست تھا پر حملہ کر دیا جس میں اس نے ریاست کے دار الخلافہ تربت کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اور ذکری مذہب کے ماننے والوں کا قتل عام بھی کیا اور ان کا علم جو کتابوں کی شکل میں موجود تھا اس کو جلا دیا گیا ناظرین ذکری مذہب کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ حضرت امام مادی ریسلام جن کا پوری امت مسلمہ انتظار کر رہی ہے وہ چودہ سو پچیس عیسیٰ میں سید جان پوری کی شکل میں اس دنیا میں تشریف سلا چکے ہیں اور یہ لوگ اسی کو اپنا پیشوہ اور اس سے منصوب چیزوں و مقامات کو مقدس مان کر اس کو پیغمبر کے درجے تک فائز کر چکے ہیں ان لوگوں کا کلمہ بھی مختلف ہے نماز کا طریقہ اور اوقات بھی مختلف ہیں اور اسلام میں بنیادی ارکان حج زکاة روزہ کے بھی منکر ہیں اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے روانی پیشوہ سید محمد جان پوری کی ان کی لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق سید جان پوری بھارت کے شہر جان پور میں ایک مسلمان کرانے میں پیدا ہوا اور ان کے مطابق اس کے والدین کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا جنہوں نے اس کا نام محمد رکھا اور سید عیسیٰ نوری اپنی کتاب میں لکھتا ہے ذکری مذہب بھی تین فرقوں میں تقسیم ہو چکا ہے نمبر ایک گروپ اپنے آپ کو ذکری کہلاتا ہے اور سید محمد جان پوری کو اپنا مہدی مانتا ہے نمبر دو گروپ سید محمد کو مہدی تو مانتا ہے لیکن ان کے نزیر یہ سید محمد جان پوری نہیں تھے جن کو ذکری مانتے ہیں اور یہ گروپ مہدعویہ کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر تین فرقہ مہدعویہ ذکری گروپ کہلاتا ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ مہدعویہ اور ذکری دونوں ایک ہے جن کا روحانی پیشوہ سید عیسیٰ نوری ہے ذکری واحد مذہب ہے جس کا پیغمبر پنجابی کتاب فارسی اور امبت بلوچ ہے ذکری فرقے کے پیروکار نماز روزہ کے منکر ہیں یہ لوگ حج کے بھی منکر ہیں اور بلکہ یہ لوگ حج کی عبادت کے مقابل بلوچستان کو ہی مراد پر اپنی عبادت کرتے ہیں تو ان کے لیے حج کی طرح ہی ہے جس کے لیے تمام مرد، عورتیں، بچے، پیدل کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے کوہ مراد پر پہنچتے ہیں اور ذکری مذہب کے اکثر پیروکار بلوچ ہیں ان کی زیادہ تعداد بلوچستان کے ہی مختلف علاقوں مکران، لسبیلہ، خوزدار، کوہلو اور سائل سمندر پر آباد ہے ذکری مذہب کوئی تبلیغی مذہب نہیں ہے اور اسی لیے یہ لوگ اپنے مذہب کی کتابوں کو کسی کے سامنے شو نہیں کرتے بلکہ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں جیسا کہ اسماعیلی فرقے کے لوگ کرتے ہیں ناظرین محترم سید محمد جانپری کے ایک مرید کا نام ملہ محمد اٹکی تھا اور اسی نے سید محمد جانپری کے امام مہدی ہونے کے دعوے کو پروان چڑھایا اور اس کو ایک مذہب کی شکل دی اور پھر اس نے خود بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا پھر نبوت کا دعویٰ کیا اور آخر میں خاتم الانبیاء ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا ناظرین بللہ ذکری فرقے کے وجود میں آنے کا سبب دراصل یہ بنا کہ سید محمد جانپری کی وفات کے بعد اس کے مریدین پتر پتر ہو گئے بعض نے واپس جانپور ہندوستان کا رخ کیا جو سید محمد جانپری کے ساتھ حجرت کر کے بلوچستان آئے تھے اور بعض دیگر علاقوں میں بکھرنا شروع ہو گئے انہی مریدوں میں سے ایک مرید ملہ محمد اٹکی بلوچستان کے راستے ایران میں جا نکلا ایران کے ان علاقوں میں اس وقت اسماعیلی شیعہ کے ایک فرقہ باطنیا کی عبادکاری تھی یہ لوگ سید کہلاتے تھے اور ملہ محمد اٹکی نے جب باطنیا کے لوگوں سے بات کی اور پھر باطنیا اور مہاداویہ فرقے کے آقائد و نظریات کا آپس میں ملاب ہوا تو ذکری فرقے نے جنم لیا ملہ محمد اٹکی اپنے آپ کو مہدی آخر الزما کا جانشین کہتا تھا سید محمد جان پری کے مریدین اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل قرار دیتے ہیں ان لوگوں کا کلمہ الگ ہے نماز جس کو یہ لوگ ذکر کہتے ہیں الگ ہے اپنی عبادت خانوں کو مسجد نہیں بلکہ ذکر خانہ کہتے ہیں جس میں کسی بھی غیر ذکری کو جانے کی اجازت نہیں اور نہ ہی ذکری مذہب کی لٹریچر کو کسی بھی غیر ذکری کے ساتھ شیر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ ذکات کے بھی ممکن ہیں ان کے نزدیک ذکات کا متبادل وہ پیسہ ہے جو ہر شخص اپنی آمدن کا دسوان حصہ اپنے موجودہ روحانی پیشواہ کو دیتا ہے اور ان کے نزدیک اپنے روحانی پیشواہ کو پیسے دے دینا ہی ان کے گناہوں کی بخشش ہے جو کہ ایک بد عقیدہ عمل ہے ان کی عبادت کا ایک خاص حصہ چوگان کہلاتا ہے جس میں ذکری مصب کے لوگ گول دائرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے درمیان ایک شخص انچی آواز میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سید جان پوری جن کو یہ لوگ اپنا اماماتی مانتے ہیں ان کی تاریخ کرتا ہے اور دائرے میں موجود لوگ انچی انچی انہی کلمات کو دوراتے ہیں اور چوگان ان کی مرکزی عبادت کہلاتی ہے ناظرین محترم ذکری مصب عقیدہ ختم نبوت کا بھی منکر ہے اور نماز کے جگہ ذکر خانے میں مختلف اوقات میں اپنا خود ساختہ ذکر کرتے ہیں ان کے علاقے یعنی تربت جہاں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے وہاں مسلمانوں کو نمازی کہا جاتا ہے جانی ان کے مطابق یہ لوگ ذکر کرتے ہیں اس لیے ذکری کہلاتے ہیں اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے وہ نمازی کہلاتے ہیں رمضان کے روزوں کی جگہ یہ ذلحجہ کے پہلے عشرے کے روزے رکھتے ہیں اور حج بیت اللہ کی جگہ ستائیس رمضان المبارک کو دربت کوئے مراد میں جمع ہو کر مخصوص عمل کرتے ہیں جو ان کے مطابق حج کے برابر ثواب کا عمل ہے نعوذ باللہ یعنی کل ملا کے بعد یہ ہے کہ ذکری مذہب اصل میں چند مخصوص رسم و رواج اور خرافات کا نتیجہ ہے دربت میں موجود ایک پہاڑی کا نام کوئے مراد ہے جو کہ ذکری مذہب کے ماننے والوں کے لیے بہت مقدس تصور کی جاتی ہے ان کے مطابق یہی وہ وقام ہے جہاں سید محمد جان پوری نے قیام کیا ذکری لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عملی طور پر ان میں اور مسلمانوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ ضائف کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھے گا بما علینا اللہ پر لہا کنم پی